دوستو نموشکار آداب ستھری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سوگت ہے آج ہم بات کریں گے دو ایسے مددوں پر جو ویسے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ الگ الگ ہیں لیکن اتنے بھی الگ نہیں ہیں ایک رشتہ ہے ایک تو بابا رام دیو کا حال کا ایک بیان جو ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے اور کافی چرچہ اور ویواد میں ہے جو انہوں نے پیریار صاحب کے بارے میں جو دکھن کے مشہور سماج سدھار آندولن دھرویڈ آندولن کے پرنیتہ تھے ان کے بارے میں جو انہوں نے دیا ہے اور اس کو لے کر جو مہاوی بات پیدا ہوا ہے اور دوسرا ہے بھنارس ہندو بشویدیالے بی ایچیو کا جو ایک بی بھاگ ہے سنسکرٹ ویدیا دھرم وکیان سنکہ ہے اس میں جو ایک بوال مچا ہوا ہے ایک مسلم شکشک کی نیوکتی کے قارن ڈاکٹر فیروز خان جو سنسکرٹ پڑھے ہوئے ہیں اور جن کو اس بات کا گروہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے سنسکرٹ پڑھی ہے اور اچھی پوزیشن کے ساتھ اچھے نمبروں کے ساتھ انہوں نے سنسکرٹ میں کام کیا ہے وہ پی ایس ڈی ہیں لیکن ان کی نیوکتی پر جو بوال مچا ہوا ہے ہم انہی دو وشیوں پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان کی بیچ کیا خاص رشتہ ہے عجیب بات ہے کہ بی ایچیو کا جو یہ جو ایک سرشتم وشویدیالے ایک جمعانے کا رہا ہے لیکن آج کا جو سرشتم وشویدیالے ہے جوہا لال نیرو انوستیجیز کو جی ای نیو کہتے ہیں شارٹ میں یہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں وشویدیالے جو ہیں انٹی تھیسس ایک دوسرے کی ہیں جی ای نیو میں وہاں کے چھاتر سستی اور سب کے لیے بہتر شکشہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو بی ایچیو کا جا چھاتر ہے خاص کر جو دیو بھاشا سنسکرٹی کا چھاتر جو ہے وہ اپنے بیبھاگ پر اپنی بھاشا پر برامان وادی ورچسو کو جاری رکھنے کا اندولن چلا رہا ہے ایک ہی دیش میں دو طرح کے وشویدیالے دو طرح کے چھاتر دو طرح کا مزاج دو طرح کا سوچ دو طرح کا نظریہ کمال کی بات ہے جوہا لال نیرو وشویدیالے کے بارے میں تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں بی ایچیو کے بارے میں کم باتیں ہو رہی ہیں میڈیا میں لیکن چلیے آج ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں پہلے بابا سے بابا کا مطلب بابا رام دیو جو زیادہ تر بھاشپا سمرتھک جو ہندو طوادی بابا ہیں انہی باباؤں کی طرح رام دیو کی چھوی بھی کبھی بیبادوں سے پرے نہیں رہی اپنے کرتبوں اور اپنے بیانوں سے وہ ہمیشہ سویم بیباد پیدا کرتے رہے ان کے لیے کوئی دوسرا بیباد پیدا کرے اس کی ضرورت کم پڑی اس سویم بیباد پیدا کرتے رہے پر اس سے ستہ سن رچنا میں ان کا دب دبا بڑھتا ہی گیا اور میڈیا میں بھی میڈیا میں تو وہ بڑے ویگیاپنداتا بن گئے بڑی بڑی کمپنیاں جو دیش کی ہیں ملٹی نیشنل ان سے کم نہیں ان سے زیادہ بڑی حیثیت کے ساتھ وہ تمام ٹیلی ویژن چینلوں کے بڑے ویگیاپنداتا بنے اس میں کوئی کٹوتی ان کے پرہا منڈل میں کبھی نہیں ہوئی کسی بھی بات کی کارن لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے غلط جگہ غلط جگہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا ہے اس بار انہوں نے دیش کے دلیتوں کو دیش کے بہجنوں کو اس بار انہوں نے کریدہ ہے ان کے سب سے ایک بڑے آدھرن یہ نیتا جو سماج سدھارک ہیں دیش مانتا ہے وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو دلیت آدیواسی یا بہجن نہیں ہے وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ بہجن مکتی کے یششوی بیچارک ای بی راما سوامی پیری آر جی نے کہا جاتا ہے ان کے خلاف بابا رام دیو نے انرگل پرلاپ کر کے ایک نیا بیباد بے وجہ کا بیباد پیدا کیا ہے کوئی پرووکیشن نہیں تھی کیوں انہوں نے ایسا کیا یہ تو بابا بتا سکتے ہیں پیری آر جن کا جیونکال 1889 سے 1973 کا ہے وہ دکشن کے جس آندولن کے پرنیتہ تھے اس آندولن کے کاران دکشن بھارت میں اتنا بڑا چینج اتنا بڑا بدلہ آیا کہ سماج میں ایک سمرستہ آئی اور پرشاسنک جو ڈھانچا ہے وہاں بھی اس کا اثر پڑا اور اتر سے اسی لیے بیہار کی گورننس بیہار کا سماج آپ بہتر پاتے ہیں لیکن کرناٹک کے اڑپی میں ابھی حال میں ایک کارکرم آئی ہو جت تھا اس میں بابا رام دیو بے وجہ پریوار پر اپنا اگیان پردرشت کرنے لگے اور انہوں نے ان کے انیشور وعد پر حملہ کیا اور ساتھ میں تمام ان کے سمرتکوں کو پیریار کو بودھک آتنکوادی کہنا شروع کیا انہوں نے اشور کے استطیق پر سوال اٹھانے دھرم کی ساماجک بھومکہ کے نکاراتمک پکشوں کی آلوچنا کرنے کے لیے پیریار پیریار کی جتنی سنبھاؤ ہو سکتی تھی بھرسنا انہوں نے کی انہیں بودھک آتنکوادی بتا دیا اور ان کے سمرتکوں کو بہت اُلجلل باتیں کہیں جو انہوں نے اور باتیں کہیں جو بہت ہی اسبب عباد رہے ہیں میں انہیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو بابا رام دیو کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو اُڈپی کے ان کے کارکرم کا ہے میں ان شبدوں کو یہاں پر نہیں کہنے جا رہا ہوں لیکن جس طرح کی شبد داولی کا انہوں نے استعمال کیا مجھے آشری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہندو وادی یا ہندوت وادی بلکہ کہیے ایک سنت مانتے ہیں کیا یہ سنت کی بھاشا ہے کیا یہ مہتمہ کی بھاشا ہے بیبیکانند بھی ایک پڑے سنت تھے جنہوں نے پوری دنیا کو آکرشت کیا ہندو دھرم کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ سوامی بیبیکانند نے شکاگو سے لے کر کولمبو تک الموڑا سے لے کر گازی پور تک نو جانے کتنی سپیچز دیں انہوں نے دھرم کے بارے میں سماج کے بارے میں سنسکت کے بارے میں لیکن کیا مدال کی کوئی بتا سکے کہ سوامی بیبیکانند کہیں بھی دھرم کے بارے میں سماج کے بارے میں کہیں ایسی کوئی بات کر رہا ہے جس سے کسی کو ٹھیز پہنچے ساپ ساپ باتیں رکھنے میں ایک وششک کے آدھ ہیں وہ بیبیکانند لیکن ایک دارشنکتہ ان کے اندر ہے ایک ویشارکتہ ہے ایک سائشنکتہ ہے لیکن بابا رام دیو جو سایم کو کہتے ہیں ہندتو آدی سند مہاتمہ انہوں جانے کیا کیا بولنے لگے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ پرتکریہ ہو نہیں تھی دیش بھر کے جو دلیت آدیواسی اور بہوجن سماج کے لوگ ہیں خاص کر ان کے بیچ جو سکری ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹر پر شٹ ڈاؤن پتنجلی آریسٹ رام دیو بائیکاٹ پتنجلی پروڈکٹ کئی دنوں تک یہ چلاتے رہے اور یہ ٹرینٹ کرتا رہا ٹویٹر پر ٹرینٹ کیا لگا تا کئی دنوں تک ایم کے سٹالین جو ڈی ام کے کے بڑے نیتا ہیں جو ادھاکش ہیں سٹالین نے اور سیلے کر کے بھیم آرمی کے جو چیف چندر شیخہ راون ہیں اتر پردیش کے نیتا ہیں دلیتوں کے انہوں نے رام دیو کی نندہ کی نہ جانے دیش کے کتنے نیتاؤں نے کتنے بہت دکھوں نے رام دیو کی جو انڈسٹری ہے پتنجلی اس کے خلاف کہا کہ اس کو دلیت سماج کا آدمی بہوجن سماج کا آدمی یعنی دیش کا اسی فیسدی طبقہ جس میں آتا ہے انہوں نے آوان کیا کہ وہ بائیکاٹ کرے اس سے جاہر ہے رام دیو اور ان کے سمرتکوں خاص کر ان کی انڈسٹری کے سامنے ایک بڑا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے ویسے ہی بابا رام دیو کی انڈسٹری جو ہے ان کا جو پتنجلی ہے اس کا حال اس حال کے دنوں میں بہت برا نظر آ رہا تھا میں کئی بار سڑکوں سے گجرتے وے دیکھتا تھا اور دیکھتا ہوں ابھی بھی کئی بار جب جاتی ہے میری نگاہ تو پتنجلی کے سٹور پر جو پہلے بھیڑ ہوا کرتی تھی انڈسٹریز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن یہ ایسے بابا ہیں جو بابا بھی ہیں اور انڈسٹریلسٹ بھی ہیں جو پرشارت بھی ہیں اور دھرماشاری بھی ہیں تو کل ملا کر بابا رام دیو نے مجھے لگتا ہے کہ اس بار اس بار وہ مشکل میں پھنس گئے ہیں کیونکہ سماج کا ایک بڑا طبقہ جو ان کے پروڈکٹ کا ہو سکتا ہے جانے انجانے میں استعمال کرتا بھی رہا ہو کیونکہ عام طور پر استعمال کرتا رہا ہے میں نہیں جانتا کوئی میرے پاس ایسا سروے نہیں ہے کہ دلچ سماج کا آدمی بہوجن سماج کا آدمی کتنا استعمال کرتا رہا ہے لیکن نشہ ہی پیریار کو جس طرح انہوں نے جس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا ہے اس سے ضرور اثر پڑے گا بہوجن سماج میں بابا رام دیو کی انڈسٹری ان کے کاروبار پر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور دوسری بات جو اس سے جڑی ہوئی اپنے اپنے بیچاروں کا پروپیگنڈا ٹیلیویزن پر آ کر کرتے ہیں اگر وہ اپنی دھارنا کو اپنے بیچاروں کو بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بیچار ایک طرفہ ہیں بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بیچار کئی جگہ سامپردائیق بھی ہیں بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بیچار کئی جگہ منوادی ہیں تو اگر ان کے بیچاروں کو سنتے ہوئے لوگ ان کو گالی نہیں دیتے ان کو اب شبد نہیں کہتے تو انشور بات کی وچاردھارہ کو پرتیپادت کرنے والے پیریار یا یہ کہنے والے کی دھرم جو ہے منوشے کو ہمارے سماج کو زیادہ اور جہریلا محول پیدا کر رہا ہے دھرم اس طرح کے دھرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات کہنے والے پیریار کو یا ان کے سمرتکوں کو آپ اس پرچار کرنے سے یا بات کہنے سے اس بات کو پیش کرنے سے کتابوں میں یا کہیں بھی آپ کیسے روک سکتے ہیں آپ کا سنبیدھان آزادی دیتا ہے اپنی بات کہنے کا وہ دھرم کے پرچار کی آزادی بھی دیتا ہے اور ناستکتہ کے پرچار کی بھی آزادی دیتا ہے وہ انشور بات سے لے کر اس شور بات ہر طرح کے ویچاروں کو آزادی دیتا ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بابا رام دیو کو ضرور بہوجن سماج سے ضرور سمباد کرنا چاہئے کیونکہ بہوجن سماج آپ کے اوپر جو سوال اٹھا رہا ہے آپ کے اپ شبدوں کے کارن آپ کی ایک طرف باتوں کے کارن آپ کے سنکرنتہ کے کارن یہ ایک مدہ تھا جس پر میں سمجھتا ہوں کی ضرور بات ہونی چاہئے تھی دوسرا جو مدہ آج کا ہے وہ بیچیو کے جس سنسکرط ویدیادھرم ویجیان بھی بھاگتا ہے وہ کتنا سندر سا نام ہے سنسکرط ویدیادھرم ویجیان دھرم بھی ہے ویجیان بھی ہے لیکن کتنی او ایجیانکتہ ہے او ایجیانکتہ اتنی ہے کہ سنسکرط کو وہی پڑھائے گا جو ایک خاص بیرادری کا ہوگا جو ایک خاص دھرم کا ہوگا کمال کی بات ہے دنیا کے کسی بھی ویشیوی دیالے میں کیا ایسی کلپنا کی جا سکتی ہے جہاں ویشے کو جاتی سے باندھیا گیا ہو جہاں ویشے کو دھرم سے باندھیا گیا ہو لیکن برارت ہندو انیورسٹی میں ایسا ہے اور کئی دنوں سے وہاں آندولن چل رہا ہے وہاں پر چھٹیا لٹکائے ہوئے لوگ ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہیں منترو جاپ کرتے ہوئے آتے ہیں اور بیبھاگ میں جو پی ایش ڈی جن کے پاس ہے سنسکرط میں ڈاکٹر فیروز خان کی ایسسٹنٹ پروفیسر کے روپ میں نیوکتی کے خلاف نارے لگاتے ہیں تب سے بوال بچا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور بی ایس پی کے نیتا وشوہندو پرسط کے نیتا بھی ان آندولنکاری چھاتروں کو شہ دے رہے ہیں بی ایس پی نے تو یہ بھی کہا اس کا ایک بیان میں نے اتر پردیش کے اخباروں میں دیکھا کہ فیروز کی جو نکتی ہوئی ہے ڈاکٹر فیروز خان کی وہ نیمہ نکول نہیں ہے اب میں نہیں جانتا کہ کس نیم کا اولنگن ہوا ہے لیکن اگر کسی نیم کا اولنگن بھی ہوا ہے تو سب سے پہلا کام بی ایچیو کو کرنا چاہیے کہ اس نیم کو بدل دینا چاہیے کیونکہ ایسا کوئی نیم سوطنطر بھارت میں سمویدانیک لوگتنطر والے بھارت میں نہیں ہو سکتا کہ کسی سنسکرط بھاشا کو کسی بھی بھاشا کو کسی بھی بجیان کو کسی بھی شاکہ کو پڑھانے کا عدھکار کسی ایک برادری کو یا ایک دھرما اولنگی کو ہو یہ بلکل واہیات بات ہے اور آدھنک سماج میں لوگتنطر کی بات چھوڑیے سیکولر ڈیمکرسی کی بات چھوڑیے کسی بھی سمونت سماج میں کسی بھی آدھنک سماج میں یہ سمبھو نہیں ہو سکتا سات نومبر جب سے انہوں نے جوائن کیا ہے فیروز کھانے تب سے کلاسز ستھگیت ہیں وہاں پر کلاس نہیں چل رہی ہیں یہ بات ہے گنگا جمنا تحزیب جسے کہتے ہیں اتر پردیش کا علاقہ گنگا جمنا کا علاقہ وہاں جہاں گنگا بہتی ہے جس بشویدیالے کی ستھاپنا آجادی کی لڑائی کے سمیے کی گئی تھی ایک بات اور کہنے کی ہے اسی لئے میں جینیو کا نام شروع میں لیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتر پردیش کا ایک بشویدیالے جو کیندری بشویدیالے ہے جس کا اتنا نام رہا ہے وہ کس طرح کے دکیانوسی کس طرح کے سنکینڈ بیچاروں کے اردگرد گھوم رہا ہے اور دوسری طرف جوہ اللہ نہروبشویدیالے کے لڑکے وہاں کی لڑکیاں وہاں کے چھاتر وہاں کے شکچک بھی بڑا سمودائے شکچکوں کا وہ سب کے لیے سستی شکچا سب کے لیے اچھی شکچا اس کی آواز بلند کر رہا ہے اب آپ سوچئے کہ سماج کو آگے بڑھانے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں سماج کی بہتری دیکھنے والے لوگ کون ہیں کہاں سے نکل رہی ہے آدھو نکتہ اور وکاس کی آواز اور کہاں سے نکل رہی ہے سماج کو ڈیوائٹ کرنے کی آواز کون لوگ ہیں جو اس طرح کے بیچاروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون لوگ ہیں جو سچمچ ڈیوائیڈر ہیں جو بھازکت ہیں جو سماج میں بھٹوارہ کر رہے ہیں یہ ساپ ساپ ان چیزوں سے دکھائی دیتا ہے دوستو انت میں میں پھر کہوں گا صرف یہ بات ہم کہیں اور آپ سن لیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ان باتوں پر بیچار کرنے کی ضرورت ہے اپنے مزاز میں بدلاؤ کی ضرورت ہے تب ہی ہم اپنے دیش کو ایک بہتر دیش ایک بہتر سماج بنا سکتے ہیں اور سیکلر ڈیمکرسی سمویدان کی سچمچ رکشہ کے لیے اپنے کو مزاز کے اثر پر اپنے کو ویچار کے اثر پر ہم تیار کر سکتے ہیں ان شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکار آداب سچری اکال موسیقی